بات کرتے ہیں بریکنگ میوز میں مدنی منی اور مہا بھارت کی دراصل جمعیت علیمہ ہند کے ارشد مدنی والے بیان پر اب راجنہ تک ویواد طول پکڑتا جا رہا ہے ارشد مدنی نے اسلام کو بھارت کا سب سے پرانا مذہب قرار دیا اس کے بعد مدنی کے خلاف درجن و مولانا کھڑے ہو گئے ارشد مدنی کے بھتیجے محمود مدنی بھی کھڑے ہو گئے ارشد مدنی کے خلاف پردرشن اور اتھانے میں شقائطیں دی گئیں جہن سماش تو اتنا آہت ہوا کہ آج دلی میں بڑی بیٹھک ہو رہی اور اس ویواد میں کندرے منتری گرراج سنگھ کی بھی انٹری ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ مودی سرکار کو بدنام کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو بٹوارے کے وقت پاکستان بھیج دینا چاہیے تھا ہم عوم کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں ہمیں صدباونا سمیدن میں آمنتیت کیا گیا تھا ہمیں تو اللہ ہے اور وہ عوم ہندو شاہی باندھے اس کو مانتے ہیں اسلام ہندوستان کا نیا مذہب ہے کہ آدم کہ اللہ آتا منوں کہ عوم گھڑم گھڑ کر کے اس طرح نہیں ہوتا عوم اور شیو اور بڑھما بیشنوں مہنس جن کو ہم کہتے ہیں یہ تو آنادھی ڈلی کے راملیلہ میدان میں پچھلے ہفتے جمعیت علماء ہند کے مولانا عرشد مدنی کے بیان پر سیاسی ببال مچا ہے مدنی نے اسلام کو بھارت کا سب سے پرانا مذہب بتایا اللہ اور عوم کو ایک بتا دیا تبی سے ببال شروع ہے ڈلی میں ہندو فرنگ پردرشن کرنے لگا ہے تو دیوبند میں بجرنگ دل کیس درش کرنے کی شکایت دے چکا ہے ارشد مدنی کے بیان کے خلاف محمود مدنی کی اگوائی بالا زمیت کا ہی دوسرا گھٹ کھڑا ہے تمام مولوی مولانا کھڑے ہیں مذہب کے جانکار سادھو سنت منی مہنت سے لے کر اتحاسکار تک کھڑے ہیں اور اب ارشد مدنی کے بیان کے خلاف راج نیتک بیان بازیاں بھی شروع ہو گئی ہیں کہ اندری منطری گریراج سنگھ نے ارشد مدنی کے بیان پر ناراضی جتاتے ہوئے انہیں پاکستان بھیجنے کی بات دھورائی میرے پربجوں نے ایک گلتی جرور کی جب آجادی کے بعد دیس کا بٹوارہ ہوا تو ہندو مشلمان کیا دھارت ہے اگر اس سمیہ ان لوگوں کو پاکستان بھیج دیئے ہوتے مولانا ارشد مدنی لگاتار اسلام کو بھارت کا سب سے پرانا مذہب بتا رہے ہیں اور بھارت کی زمین کو مسلمانوں کی پراشین تم زمین قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں گریراج سنگھ ایسے بیانوں کو سرکار کو بدنام کرنے کی ساجش قرار دیتے ہیں مودی کی سرکار کو بدنام کرنے کے لیے یہ لوگ اناف سناب بول رہے ہیں چودہ سو سال تو ان کی آئیو ہے اسلام کا ان سے پرانا تو عیشائی کا ہے بائیس سو سال اور ہمارے عوم اور سیو اور برما بشنو مہینس جن کو ہم کہتے ہیں یہ تو انادی ہے مدنی کے بیان پر ایسی سیاست اس لیے شروع ہوئی ہے کیونکہ مدنی نے ایسے منچ سے اپنے مذہب کو سب سے پراشین اور امدہ بتا کر دوسرے دھرموں کو کم تر ثابت کرنے کی کوشش کی جو منچ سردھرم پریم اور سنبھاو کے لیے بنایا گیا تھا اب ارشد مدنی خود کے بیانوں کو لے کر ہر طرف الگ تھلگ پڑھتے جا رہے ہیں اسلام ہندوستان کا نیا مذہب ہے بھارت میں جب اسلام آیا تو اس سے پہلے کئی مذہب یہاں پر موجود تھے جو کہ خود ہمارے ہاں مذہب اسلام میں اللہ نے قرآن میں اس بات کے ہدایت دیئے حکم دیا ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور ہمارا دین ہمارے لیے ہے یعنی ہم اپنے دین پر عمل کریں تم اپنے دین پر عمل کرو ارشد مدنی کا بیان پچھلے ہفتے جس منچ پر ہوا تھا وہاں سب سے پہلے جین مونی لوکیش نے ہی مندنی کا ویروت کیا تھا اور منچ سے اتر گئے تھے اب اکھل بھارتی یا جین سبھا کی اور سے بھی مندنی کے بیان پر آگی کی رننیتی تین کرنے کے لیے دلی میں بیٹھک کی جا رہی ہے شانتی بھائیچارہ اور صدھاؤ کے منچ پر مدنی اور منی کے بیچ جو کچھ ہوا ہے اسے لے کر اب مذہب سے سیاست تک زبانی مہا بھارت چالو ہے اس بحث کا کیا انجام ہوتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی دلی سیاستوش مشرا کے ساتھ آج تک بیورو